جب بیک منگو یا کریڈٹ کارڈ ہے تو کریڈٹ کارڈ میں تو بگدائی گھنٹہ نہیں کیوں؟ کیونکہ چیک تو دے نہیں رکھا ای سی ایس سے بھی نائنٹی نائن پرسنٹ آدمیوں کے پیسے نہیں جا رہے آن لائن پے کر رہے ہیں اس میں تو سیٹلیمنٹ ہی کریں گے نی سیٹلیمنٹ کریں گے تو بعد میں رائٹ اوپ کریں گے بٹے خطے میں ڈال دیں گے اس کو چھوڑ لیں ہاں انسیکیور لوگوں نے تو میکسیمم آپ کیا کر سکتے ہیں ان چوانی چھاپ کتوں کو بھوخت رہنے دو یہ میکسیمم آپ کا چیک باؤنس کا بس کر سکتے ہیں ای 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 ڈی فولٹ ہونا کرائیم میں کنسیڈر نہیں ہوتا بھلے کتنے لاکھ رپے کا لون ہے یا کتنے بھی کروڑ گرپے کا لون ہے آپ کی دو ای 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 ڈی فولٹ ہوگی پانچ ہوگی یا پچیس ہوگی پچیس ای 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 بھی ڈی فولٹ ہوگی سب کی پانچ پانچ ای 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 بھی ڈی فولٹ ہوگی پچیس رون بھی ڈی فولٹ ہوگی تو بھی یہ کرائیم میں کنسیڈر نہیں ہوتا سارے دیش کے کسی تھانے پولیس ٹیشن جونکی میں آپ کے خلاف ای ف آئی آر لوگ نہیں ہو سکتی آپ کا پرچہ درج نہیں ہو سکتا ای 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 ڈی فولٹ ہونے میں کیونکہ ای 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 ڈی فولٹ ہونے کرائیم میں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا آپ کو کریمنل ڈیکلیئر کس نے کیا آپ کو اپرادی گوشت کتنے کیا ان چوننی چھاپ کتوں نے انہوں نے ورلڈ کی مارے دیش میں ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسیا دنیا کا سب سے بڑا لوگتنتر ہمارے دیش میں ہے جس کا ان چوننی چھاپ کتوں نے مجاک بنا رکھا ہے انہوں نے اس کا تالیبان بنایا ہوا تالیبانی قانونی آپے لاغو کر رکھا ہے عام آدمی کو سائیکلوجیکل پریسر میں لے رہے ہیں منو ویگیانک دباؤں میں لے رہے ہیں لاکھوں آدمی ان کے قارن سوسائیڈ کر چکے ہیں اور کروڑوں آدمی سوسائیڈ کرنے کی کگار پہ ہیں آج کی ڈیٹ میں ایسی سیچویسن انہوں نے پیدا کر دیا ہے کہ کروڑوں آدمی سوسائیڈ کرنے کی سوچنے ہیں اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بہت خوشی کا آباس ہو رہا ہے کہ لاکھوں آدمی امردیب قادیان کی ویڈیو دیکھ کے سوسائیڈ کرنے سے بچ چکے ہیں کیونکہ ان کو ان کے رائٹس پتہ لگنے ہیں ادھیکار پتہ لگنے ہیں کہ کرائم میں کنزیڈر نہیں ہوتا جب کرائم کیے نہیں تو پھر اپنا دی نہیں کیا تو پھر تو یہ من میں آئے گئی نہیں بھئی میں کریمنل ہوں اب جب کریمنل ہی نہیں ہے تو سوسائیڈ کیوں کرے گا اب جب لون نہیں لیا تھا تب اس کے من میں یہ بات تھوڑی آ رہی تھی ابھی وہ اپنے آپ کو کریمنل سمجھ کے یہ ایسا پگ اٹھانے کی بارے میں سوچ رہا ہے ہوپلی آنے والے ٹیم میں جیسے جیسے میری واج دور تک جا رہے ہیں تو میں کروڑوں آدمیوں کو بھی سوسائیڈ کرنے سے آتم اتیا کرنے سے بچا لوں کیونکہ جاروں آدمی مارے ساتھ ہر روز نئے جڑ جاتے ہیں جس چینل پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ انشٹا پہ ڈیسینٹڈ وائز ٹریپل جیرو ون کے نام سے ہے موج پہ ڈیسینٹڈ وائز ہے فیس بک پہ امردیب قادیان کے نام سے آئی ڈی ہے فیس بک پہ ہمارا پیج ہے ڈیسینٹڈ وائز کے نام سے اور بھی ہر پلیٹ فرم پہ ہماری پریزنس ہے یہ وہ میری ٹیم دیکھتی ہے ساتھیو آپ میں نے شروع میں پہلے بتایا اگر پیسے نہیں ہیں ہے تو دے دو نہیں ہیں تو راؤ کے تک رہے تو کیا کرے گا دنیا کا کوئی گرہ درتی پہ آکے آپ کا کچھ نہیں کر سکتا انسیکیور لون ہے تو میکسیمم آپ کے اوپر چیک باؤنس کا کیس کریں گے بیسی ان کے پاس ایک برمستر ہے سب سے پہلے کیا کریں گے سیبل کو قراب کر دیں گے ارے سیبل قراب انہیں سے کیا ہوگا فائننسل ڈیتھ ہو جگی بھائی فیزیکل ڈیتھ تو نہیں ہوگی فائننسل ڈیتھ ہو جنے دو سب سے دکت پریشانی عام آدمی کو کہاں آ رہی ہے کومن مین کو کرچ کے جان میں فس کیسے رہا ہے ایک دو تین اس نے لون لیا اپنی پرسنل جرورت کے لیے اور اس کو چکانے کے لیے چوتھا لیا پھر پانچوہ لیا پھر چھٹا لیا پھر کریڈٹ کارڈ لیا پھر ایک کریڈٹ کارڈ اور لیا پھر ایک اور لیا جب دس بارہ لون ہوگے اب وہ دس بارہ لون آنے کے بعد وہ گڑے تک کرج میں فس چکا ہے مطلب ڈیپٹ کے ٹریپ کے اندر وہ آ چکا ہے اب کیا ہے وہ دس بارہ لون کریڈٹ کارڈ ہونے کے بعد اب نہ تو کوئی اس کو لون دے رہے نہ کوئی کریڈٹ کارڈ دے رہے نہ اس کو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے اور جب وہ تین چوننی چاپ لگنے تھے اگر تین ہی ہماری ڈیفولٹ ہو رہی تھی تین لونوں کی ہی ہماری ڈیفولٹ ہو رہی تھی تو تین چوننی چاپ گھتے لگنے تھے اب وہ بارہ لگ چکے ہیں بھائی دنیا کا سب سے بڑا اپراد جو ہے ورلڈ کا سب سے بڑا کرائیم جو ہے لون چکانے کے لیے لون لینا اگر ایسی critical situation ہے یہ آگی ہے یا آنے والی ہے کہ آپ سے ہی ہماری نہیں چکائی جاری تو stop loss جتنا گھٹا ہو چکے اس کو روک دیں آگے اور گھٹے کو نہ بڑھائیں درے گھبرائن یہ چوننی چھاپ کچھ نہیں کر سکتے ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اگر آپ کو اپنے رائٹس پتہ دو کوئی بھی بینکی این بی ایف سی کمپری کا ایڈووکیٹ آپ کے پاس فون نہیں کر سکتا ٹیلی فونکلی آپ کو دمکی نہیں دے سکتا سارے دیس کے کسی تھانے پولیس ٹیشن چونکی سے آپ کے پاس فون نہیں آسکتا نہ کوئی پولیس وڑا آسکتا اگر کوئی فون کر رہا ہے پولیس وڑا بن کے دو سو پرسنٹ چوننی چھاپ ہے جو عمردیب قادیان نے بتایا تھا اگر کوئی ایڈووکیٹ بن کے فون کر رہا ہے تیس جاری کوٹ دلی سے بور رہا ہوں آئی کوٹ دلی سے بور رہا ہوں یا پھلانی جنگہ سے بور رہا ہوں وہ سو پرسنٹ چوننی چھاپ گھتا ہے جو عمردیب قادیان نے بتایا اگر ایسی کوئی آپ کے پاس فیک کول آ رہی ہیں تو گاڑی ٹریننگ ڈسینٹڈ وڑا لکھ کے ویڈیو دے کیا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ چوننی چھاپ کس طرح سے لوگوں کو پریسان ہو رہا ان سے ڈرے گھب رہے لی اگر کوئی ایسا پولیس وڑا بن کے بھون کر رہا ہے یا وہ ایڈوکیٹ بن کے بھون کر رہا ہے تو ترنٹ بولے چوننی چھاپ ہے تو کتے وہ یا چوننی چھاپ جو عمردیب قادیان نے بتایا تو تب ہی سمجھ جہا کیونکہ یہ چوننی چھاپ بھکبنگے بھی ماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سارے دیس میں ہمارے سے کوئی پریسان نہیں ہے سب کچھ ہیں صرف یہ چوننی چھاپ کتے مارے سے پریسان ہیں کیونکہ ان کی دکان میں پیٹرول کے کوٹن لگانے کے اوڈر عمردیب قادیان دے رہے ہیں ساتھ کیوں درے گھب رائے نہیں اگر یہ بتمیجی کر رہے ہیں آپ سے کوئی انچی واج میں بات بھی نہیں کر سکتا آپ بتمیجی گاڑی گلو چلا چلی تو بہت بڑی بات ہے آپ کی سماجک پرتشتہ کو کوئی خراب نہیں کر سکتا آپ کے کسی یار پیرے رشتہ دار کے پاس فون نہیں کر سکتا اگر کر رہا ہے سائبر کرائم ڈوٹ جیو وی ڈوٹ ان سائبر کرائم ڈوٹ جیو وی ڈوٹ ان پہ ان کی کمپلینڈ کریں سائبر ایکٹ لاغو ہو گیا ہمارے دیس میں سائبر ایکٹ ٹو تھاؤزنڈ ان کو اس میں جیل کا اپراہ ہو دانے کوئی بھی آدمی آپ کے فون کو ایک نہیں کر سکتا کوئی کوئی بینک این بی اپسی کمپلینڈ اگر وہ آپ شبت بول رہے ہیں ٹرینٹ پر باہو سے پولیس کو بلائیں سو نمبر پہ فون کریں اس کو ریسٹ کروائیں آپ ان کے اقلاب ایس ایس پی اقساب کے پاس بھی کمپلینڈ کر سکتے ہیں بینکنگ امبوٹسمن کے پاس بھی کر سکتے ہیں ہمارے دیس میں سو سے بھی زیادہ بینک این بی اپسی کمپنی کام کر رہے ہیں پچھلے سال دو جار بائیس اگست میں آر بی آئی نے ایک امبوٹسمن بنا دیا ہے بینکنگ امبوٹسمن یعنی بینکنگ لوگ پال یعنی کہ سو سے بھی زیادہ بینک این بی اپسی کمپنی کوئی بھی آپ کو پریزان کر رہا ہے اس میں سے تو آپ اس کی کمپلینڈ بینکنگ امبوٹسمن کے پاس کر سکتے ہیں یا ان سی ایچ نیشنل کنزیومر ایلپ لائن نام سے اس کو لوڑ کر کے ان کی کمپلینڈ کر سکتے ہیں یا ون ٹریپل فور ایٹ چودہ ازار چار سوڑ تالیس نمبر پین کی کمپلینڈ کر سکتے ہیں یا ان کے خلاف کوٹ میں کیس کر سکتے ہیں فور ڈبل نائن فائی ڈبل جیرو مان آنی کا ان کے اوپر دعویٰ کر سکتے ہیں آپ کمپنسیسن مان سکتے ہیں محفظہ مان سکتے ہیں ڈرے گبرائنی صرف اپنے رائٹ سو ردکار جان لیں دو ترے کے نوٹس کو کبھی بھی وائیڈ نہ کریں ایک ون تھٹی ایٹ جس کو سمانے بول چال کی باسا میں چیک باؤنس کرتے ہیں اگر آپ اس کو بار بار اگنور کریں گے تو آپ کو چودہ دن کے لیے نیای کی رہست میں جانا پر کر سکتا ہے چودہ دن کے لیے آپ کو جھیل میں جانا پر سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اگنور نہیں کریں گے یہ بی لیبل اوفینس ہے جمانتی اپراد ہے سیمڈے جمانت ہو جاتی ہے بائینڈ جمانت ہو جاتی ہے سارے دیس کے کسی بھی کونے میں کسمیر سے لے کے کنیا کماری تک آسام سے لے کے گجرات تک کہیں بھی انہوں نے آپ کے اوپر کیس کیا ہے عمر دیب قادیان آپ کی بیل کروا دے گا آپ کی جمانت کروا دے گا کیونکہ یہ بی لیبل اوفینس ہے اس کی فیس کتنی ہے بیل کروانے کی آپ کی سکینر پر کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آئے ہوئے 930634731 اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس اپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس اپ میسیج کریں گے تو ترنٹ پر باہو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مہرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں ٹیلی فونکل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا اپنی بیل کروا سکتے ہیں جمانت کروا سکتے ہیں ساتھیو پانس ٹیٹوں میں میرے اوفیس ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی دن کے بعد میں لائیو آیا ہوں میں لڈیانہ گایا ہوا تھا دو دن میں پچھلے دو دن لڈیانہ ہی تھا ساتھیو آپ کو پانس ٹیٹوں میں کہیں بھی رہتے ہیں لون سے ریلیٹڈ کوئی بھی پروبلم ہے تو آپ میرے سے پرسنل ایڈوائی مٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں اگر آپ ہمیں دلی سے دیکھ رہے ہیں تو کنڈلی میں مٹنگ کر سکتے ہیں اریانہ سے دیکھ رہے ہیں تو انسی آر میں ممبائی سے دیکھ رہے ہیں تو گورے گاؤں میں پنجاب سے دیکھ رہے ہیں تو لڈیانہ میں گجرات سے دیکھ رہے ہیں تو اہمد آباد دلی دروازہ دے ہمارے ساتھ پرسنل میٹنگ کرنے ہے کیا پروسس ہے وہ بھی اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسیج کریں گے تو آپ کو پتا نہیں دے گا ساتھیو اگر آپ کا کوئی لون ڈیفولٹ ہو رہا ہے اور آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پجاس کروڑ کا does not matter کہ کتنے کروڑ کا ہے کتنے عرب رفے کا آپ کا لون لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا ٹیلی فونکلی ویڈوائی لے سکتے ہیں پھر آپ کے پاس جائے نوٹس تھرٹین ٹو کا ہے سربیسی ایکٹ کے تحت تھرٹین ٹو تھرٹین ووٹ سیمبولک پجیسن فیزیکل پجیسن یا ڈی ایم صاحب یا ون تھرٹی ایٹ نیخوشیابل انسٹومنٹ ایکٹ ایٹین ایٹی ون کا یا پیمنٹ سیٹلمنٹ ایکٹ ٹو تھرزن سیون کا یا اربیٹیشن ان کونسلیشن ایکٹ مائنٹی نائنٹی سکس کا یہ ریکان نوٹس آئے یا نے کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹس آپ کے پاس آئے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنے میڈنگ کر سکتے ہیں پرسنے ایڈوائی لے سکتے ہیں ٹیلی فونکل ایڈوائی لے سکتے ہیں یا آپ کو بیل کروانی ہے تو سارے دیش میں ہمارے پینل پر ایڈوکیٹ کام کر رہے ہیں کسویر سے لے کے کنیا کماری تک آسام سے لے کے گجرات تک ہم آپ کو ایڈوکیٹ پروائیڈ کروا دیں آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے ہے کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کمنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوا ہے 930634731 کو اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ پول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ پول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ میسج کریں گے تو ترنت پر باو سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں یا اپنی بیل کروا سکتے ہیں جمانت کروا سکتے ہیں یہ نمبر جو ہے میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے لیکن مارے ساتھ پرسنل میٹنگ کرنے سے پہلے یا ٹیلی فونکلیڈ وائل لینے سے پہلے ایک بار جوڑ سے ملکے نعرہ رکھانا پڑے گا جائے سسرال وڑوں کی اگر آپ اپنی سسرال سے پیار نہیں کرتے ہیں اگر چاہ کے بیک مانگیں جب بیک مانگو یہاں سے